کہ میں ایٹی ایم کے بارے میں تفصیل بتاؤں گا کہ آپ اپنے ایٹی ایم کارڈ پہ کیا کیا کر سکتے ہیں اگر آپ کا ایٹی ایم کارڈ نیو کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ کو فری ملتے ہیں لیکن اگر وہ ایک سال پرانا ہو جائے تو آپ کو کتنی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے آپ سے کتنے سال لانا پیسے کٹتے ہیں آپ ٹرانزکشن آن لائن جب کرتے ہیں تو اس کے اوپر کتنی ٹرانزکشن آتی ہے یا آپ کسی بھی آن لائن پیٹ فاب میں اپنے کارڈ کو ویریفائٹ کرتے ہیں کسی بھی آن لائن ڈیجرل مارکٹ پلیس پر آپ اس کو اٹیج کرتے ہیں تو کتنے آپ سے پیسے کٹتے ہیں آپ پاکستان میں اگر ہیں آپ انڈیا میں ہیں آپ بہنگلا دیش میں آپ سلنکا میں آپ کسی بھی ملک میں ہیں تو آپ کی اپنے کنٹری کی علاوہ دوسرے میں آپ کے پیسے کیسے کتنے کٹتے ہیں آپ کو اس میں مزید کتنی کتنی فیسیلٹی ملتی ہے تو آئیے اس فیچر کے بارے میں بھی ڈسکس کرتے ہیں جو آج تک کسی نے بھی آپ کو نہیں بتایا ہے تو سب سے پہلے جب بھی آپ مائی بیل اپلیکیشن کو اوپن کرتے ہیں تو یہاں پر لکھائے آفر آفر پہ آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد ایک چھوٹا سا پوپ اپ اوپن ہو جاتا ہے یہ والا اس میں آپ کلک کر دیں گے اے بیل کارڈز پر جب آپ اس کی اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کو آفر یہاں پر مختلف نظر آ جاتے ہیں توڑا سا آپ نیچے آ جائیں گے تو آپ کو اے بیل کے کارڈز جتنی بھی ہے وہ آپ کو یہاں پر شو ہو جائیں گے اب آپ اپنا کارڈ یہاں پر سیلیکٹ کر دیں گے کہ آپ کون سا کارڈ استعمال کرتے ہیں جو بھی آپ کا کارڈ ہوگا آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے اب میرا کارڈ ہے یہ میرا کارڈ ہے یہ والا ایج بیل کا کلاسک والا کارڈ ہے اب آپ دے سکتے ہیں کہ میں اس کے جو فیچرز ہیں اس میں اینول فیس میں اس کو دوں گا پندر سو روپے پہلی بار مجھے فری ملتا ہے لیکن جب اس کے اوپر ایک سال مکمل ہو جاتا ہے تو اس ایٹی ایم کارڈ کے میں پندر سو روپے دوں گا اگر مجھ سے کارڈ گم ہو جائے یا مجھ سے کارڈ ٹوٹ جائے تو اس کی جو قیمت ہے ریپلیسمنٹ کی واپس جب میں کارڈ مانگا تو آٹھ سو روپے مجھ سے کٹیں گے اس کے علاوہ اس کے اوپر ایس ایم ایس ایلرڈ آن ہے اور ایک اور دومیسٹک پیمنٹ کی میں آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں کہ جو دومیسٹک ہے وہ فری ہے لیکن آپ جب بھی دومیسٹک کرتے ہیں کسی بھی آن لائن پریٹ فارب میں اس کارڈ کو اٹیج کرتے ہیں وہ آپ سے ایٹی ایم کارڈ مانگتے ہیں تو اگر آپ پاکستان کے اندر ہے تو آپ کے ایک آن میں تین سو روپے ہونا لازمی ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ایٹی ایم کارڈ سے وہی کمنی پیسے تین سو روپے کارڈ لیتی ہے اور جب وہ وہاں پر ویریفائیڈ ہو جاتی ہے تو آپ کو واپس ریورس میں مل جاتی ہے اگر آپ کسی انٹرنیشنلی مارکیٹ فری لانسنگ مارکیٹ میں یا کسی پروڈیکٹ کو پرچیس کرتے ہیں آڈ کی انٹری ری ٹریول کی جو فیس ہے انٹرنیشنلی وہ نو سو روپے ہیں اچھا اس کے اوپر میں ایک لاکھ روپے تک پر ڈے ایٹی ایم سے نکال سکتا ہوں پی او ایس ٹیکنالوجی ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہوئے ہیں اگلی ویڈیو میں میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتا دوں گا تو ایک لاکھ پی او ایس ٹرانزکشن بھی پر ڈے میں اس پر کر سکتا ہوں ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے جو کسی اور بینک سے آپ جب ویڈرا کرتے ہیں پیسے نکلواتے ہیں کوئی بھی ٹرانزکشن کرتے ہیں تو آپ کو اٹار اشاریہ پنجتر روپے پے کرنے پڑتے ہیں اور یہ کیش ویڈراول انٹرنیشنلی ہے جب بھی آپ انٹرنیشنلی مارکیٹ پے کوئی بھی چیز کو بائے یا سیل یا غیرہ کرتے ہیں تو آپ کو اس ٹرانزکشن کی چار فیصد پی او ایس اگر آپ انٹرنیشنلی کرنا چاہتے ہیں تو چار فیصد ہے ایف ٹی آبلیک آئی بی ایف ٹی پر ڈے دو لاکھ پچاس ہزار روپے آپ کسی بھی بینک میں پیسے بھیجواتے ہیں آپ کو پیسے ریسیو ہوتے ہیں آپ بھیجواتے ہیں کوئی بھی دوسرا بینک ہے تو آپ کو دو لاکھ پچاس ہزار روپے پر ڈے لیمٹ دیا جاتا ہے کوئی بھی بل آپ پے کرتے ہیں یا آپ ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ پر ڈے ایک لاکھ روپے تک بل پیمنٹ بجلی کا بھی جو بھی بلز ہے یوٹیلیٹیز ہو گئے موبیل بلز ہو گئے اس کے لئے دونیشن آپ کسی بھی کمپنی کو شوقت خانہ مسپطال ہو گیا سہارہ ہو گیا جتنی بھی ویل فیر سوسیٹیز ہے فانڈیشن ہے ان کو جب آپ ڈونیشن کرتے ہیں تو وہ ایک لاکھ روپے تک آپ پر ڈے کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیشن اور یہ ایٹی ایم کارڈ کے لحاظ سے جو بھی سوالات ہوتے ہیں آپ کو انفارمیشن ملی ہوگی اس طرح آپ اپنے کارڈ کا بھی معلوم کر سکتے ہیں اگر آپ کا یونین پہ ہے تو یہاں پر گیارہ سو روپے انول فیز ہے ریپلیسمنٹ ساڑھے سات سو ہے سمس الٹ آن ہے باقی تقریباً سیم ہے اس طرح آپ گر گولڈن استعمال کرتے ہیں گولڈ والا تو اس کی بھی فیچرز اسی طرح ہے دو آزار انول فیز ہے ایک آزار ہے کیش ایڈوانس فیز بھی ہے اس کے اوپر پانسو روپے پر ٹرازکشن کارڈ ریپلیسمنٹ کے پانسو روپے اس طرح آپ اپنے کارڈ کے فیچرز یہاں پر معلوم کر سکتے ہیں تو اچھاکہ کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح انفارمیشن واری ویڈیو ملتی رہے